تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آجے دیوغن کے بارے میں آجے دیوغن کی موویز اس ٹائم پہ اتنا پاپولر ہو رہی ہیں اتنی زیادہ چل رہی ہیں اتنی زیادہ باکس آفیس کے اوپر دھمال مچا رہی ہے جس کی کوئی تہہ نہیں ہے تو دوستو ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے دن کی درشم مووی ریلیز ہوئی تھی درشم نے زبردست کلیکشن کیا تھا باکس آفیس کے اوپر دھمال مچا رکھی تھی دھوم مچا رکھی تھی پبلک آنکھ بند کر کے درشم ٹو دیکھنے کو جا رہی تھی ہزار بارہ سو دوہزار جتنے کا بھی ٹکٹ ہو ہمیں تو دیکھنی ہے بہیا تو لوگوں نے ان کی مووی دیکھی تو ایک مووی کا ذائقہ ابھی ختم نہیں ہوا دوسری مووی تیار پہ ہے میں بات کر رہا ہوں بھولا بھولا مووی آ رہی ہے آجے دیوغن کی جس میں آپ کو تبو بھی دکھائی دینے والی ہیں اور یہ مووی ڈراما ایکشن اور سسپینس سے بھرپور ہوگی اور اس مووی کو خود آجے دیوغن صاحب نے ڈائریکٹ بھی کیا ہے اور پروڈیوز بھی خود ہی کر رہے ہیں اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ آجے دیوغن صاحب بہت کم فلمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں اے دے ہیرو خود لیکن لیکن جب وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں تو ان کے ڈائریکشن کا طریقہ بہت ہی الگ ہوتا ہے ایک سین میں ایک میں نے ان کا ایک ڈائریکشن میں ایک سین دیکھا جو ایک کیمرا آتا ہے ایسے آتا ہے اور ایسے نیچے تو اوپر اڑی آتا ہے تو یہ تو ان اس طریقے سے ڈائریکشن میں آجے دیوغن صاحب کا جواب نہیں ہے بہت ہی الگ الگ طریقے سے ڈائریکشن وہ کرتے ہیں دوسروں کی جیسے کہ بھیڑ چال چل رہی ہے آج کے دور میں وہ بلکل بھی اس طریقے سے نہیں ڈائریکشن کرتے ہیں ڈائریکشن انہوں نے بہت ہی خوبصورت دی ہے پرڈوچ بھی خود ہی کرا اور ایکٹنگ میں ان کا جواب نہیں ہے وہ ڈائلوگ تو بعد میں پہلے وہ اپنے نظروں سے ہی ایکٹنگ کر کے سامنے والے ایکٹر کو چٹ کر دیتے ہیں دوستو اس میں آپ کو تبو بھی دکھائی دے رہی ہے جولی بہت ہی خوبصورت ہے تو دوستو بات کریں اس مووی کی یہ مووی دیکھتے ہیں ریلیز کے ٹائم پہ کتنا کالیکشن کر پاتی ہے اور کتنا بھرپور جریشب کو ٹکر دے پاتی ہے تو دوستو بیٹھتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت